مقروس کو محلت دینا یا قرضہ اتارنا حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو اليسر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس شخص نے تنگ دست مقروس کو محلت دی یا اس کا قرضہ اتارا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سائے نہ ہوگا اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے علاوہ عزیز کو امام حاکم نے امام البیحقی نے امام ابو نعیم نے اسی طرح اس کو امام بغوی شرح السنہ میں روایت کرتے ہیں امام احمد امام الدارمی اور کئی قدوب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے امام طبرانی نے اس حدیث کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے سب سے پہلا شخص جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کا سائے حاصل کرے گا وہ شخص ہوگا جس نے تنگ دست کو محلت دی ہوگی یا اس کو صدقہ دیا ہوگا تاکہ وہ اپنا قرض اتار دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں